بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین عرفان حاشمی آپ کو پروگرام میں لندن سے خوش آمدید کہتا ہوں ویرس آج شباہ شریف نے قوم کے سامنے ایک ایسا جھوٹ بولا جس کے بعد وہ صادق اور امین نہیں رہے یہ جھوٹ کیا تھا اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے اور پھر آپ کو ایک کہانی سنائیں گے رچی رچ کی ہاؤس آف شریف کے شہزادے کی اور اس کا کیا تعلق ہے ایک سو نموے ملین پاؤن کے ساتھ جس کا تذکرہ شباہ شریف نے آج اپنی پریس کانفرنس میں کیا اور سپہ سلار آرمی چیف وطن واپس آگئے لیکن شباہ شریف کی پریس کانفرنس میں اس کا تذکرہ کیوں نہیں کیا گیا اور کسی صحافی نے اس کے حوالے سے سوال بھی نہیں کیا عمران خان سے یہ پریس کانفرنس شروع ہوتی ہے اور عمران خان پر ختم ہو گئی منبسند صحافیوں نے منبسند سوالات کیے اور پھر شباہ شریف کو وزیعظم ہاؤس کے ایک کمرے کے کونے میں لے جا کر ایک ملک کا نمائندہ کیا کہتا ہے یہ بھی حقائق آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن ویورز آپ کو بتائیں سب سے پہلے آج کی اس پریس کانفرنس میں شباہ شریف نے ایک جملہ کہا کہ مجھے بھیکاری ہونے کا تانہ دیا جاتا ہے تو کیا خود خیرات تقسیم کرتے ہیں اور ان کا اشارہ عمران خان صاحب کی طرف تھا پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ بھیکاری بنتا کیسے ہے وہ لوگ جو حالات کے مارے ہوں اور مجبور ہوں ان کو اگر سائیڈ پر رکھ دیا جائے تو بھی یاد رکھیں مافیاس گھروں سے بچوں کو اغوا کرتے ہیں اور پھر انہیں معذور کیا جاتا ہے کسی کی آنکھ نکال لی جاتی ہے کسی کی بازو توڑ دی جاتی ہے کسے لنگڑا کر دیا جاتا ہے یعنی ایک مفلسی کی تصویر بنا کر دنیا کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور اس اظہار ہمدردی کی بنیاد پر وہ لوگوں سے پیسے کا تقاضہ کرتے ہیں اور پھر ایک خوف کی چادر ان پر دے دی جاتی ہے کہ اگر تم نے بھاگنے کی کوشش کی تو تمہیں جان سے مار دیا جائے گا راستے سے ہٹا دیا جائے گا اور وہ ساری عمر بھیکاری بن کر گزار دیتے ہیں مفلسی کی تصویر بنے ہوئے ویرز ہمارے حکمرانوں نے یعنی شہباز شریف جیسے وزرعظم اگر ہمارے ہوں ان لوگوں نے کیا کیا پاکستانی قوم کی عزت نفس کو معذور کر دیا پہلے اس کی آنکھیں نکالی اسے لولا لنگڑا بنایا اور پھر جب وہ مفلسی کی تصویر بن گیا تو اسے دنیا کے سامنے رکھ دیا اور پھر اظہار ہمدردی کی بنیاد کے اوپر یہ لوگوں سے بھیک مانگتے پھر رہے ہیں عزت نفس کا سودا کرنے کے بعد امریکہ کے خوف کی چادر ہمارے اوپر ڈال دی گئی ہمیں اس پر لپیٹ دیا گیا کہ اگر تم نے امریکہ اپنے آقاؤں کے خلاف کوئی کام کیا تو تمہیں بھی پتھر کے زمانے میں دھکل دیا جائے گا تو یہ ہے اس قوم کو بھیکاری بنانے کا فارمولا جو شباز شریف نے ہمارے اوپر مسلط کیا ورز آج کیس پریس کانفرنس میں شباز شریف نے ایک نہیں کئی جھوٹ پھولے وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کا نام نہیں لینا عمران خان نے بند کمروں میں اپنی ٹیم کو یہ کہا یاد رکھئے گا کہ جب یہ میٹنگز ہو رہی تھی تو اس وقت سیکرٹ ایکٹ کا تذکرہ بھی ہوا اور سیکرٹ ایکٹ یہ تقاضہ کرتا ہے کہ آپ قومی رازوں کو دنیا کے سامنے اور عام جنرل پبلک میں ڈسکس نہیں کریں گے اس وقت جو رول آف بزنس تھے وہ یہی تقاضہ کر رہے تھے جب یہ رجیم چینج ہوئی اور جس طرح امران خان کی حکومت کو گرا دیا گیا عملی طور پر تو پھر امران خان کو اس ملک کا نام لینا پڑا قوم کو حقیقت بتانا پڑی کہ مراسلہ آیا کس ملک کی طرف سے آیا طاقتور ملک کی طرف سے آیا اور ویورز اگر آپ کو یاد ہو امران خان نے نکلنے کے بعد اس حکومت سے جو پہلی تقریر کی اور عوام کا جمع غفیر اسلامباد کا رکھ کرتا ہے تو وہاں پر یہ کہا گیا خط کو لہرا کر کہ ایک طاقتور ملک کی طرف سے خط آیا ہے یعنی جلسوں کے اندر نام نہیں لیا گیا ذمہ داری کا مظاہرہ کیا گیا جسے اس وقت شباز شریف اور ان کی پوری کی پوری پچتر جو افرات پر مشتمل کابینہ ہے تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے پھر ایک اور باب کہی گئی وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا کے سامنے وطن کے وقار کو مجروع کیا گیا اور ہم نے کھیلنا ہے نام نہیں لینا دیکھیں خان صاحب اکثر یہ کہتے ہیں کہ میں ایک بول سے تین وکٹیں اڑا دوں گا تو اب یہ تین وکٹیں میٹافوریکلی سپیکنگ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں اور اگر کوئی سے یہ شخص تاثر دینے کی کوشش کرے کہ وہ ملک اور قوم کی مستقبل سے کھیل رہے تھے تو میرا خیال ہے کہ آپ بھی لفظوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور کھیلنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ تقدیر کے ساتھ کھیلیں آپ پاکستان کی سالمیت کے ساتھ کھیل رہے تھے قوم کو حقیقت بتانا اور جو جارگون ہے جس طرح سلینگ استعمال کیا جاتا ہے تو خان صاحب نے بھی اسی تناظر میں یہ لفظ استعمال کیا اس کا لٹرلی یہ مطلب نہیں ہے کہ ملک کی سالمیت کے ساتھ یا اس پر کچھ سودا جو ہے وہ عمران خان صاحب کیا جائے گا ویورز پھر آپ کو یہ بتانے چلیں کہ اس میں جو چوتھا نکتہ جس کا ذکر کیا گیا شباز شریف صاحب کی طرف سے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے ریلیس کرنی ہوتی تو ہماری آڈیو بھی آتی وہاں پر سوال ان سے یہ کیا گیا کہ آڈیوز کے اوپر پہلی پریس کانفرنس آڈیوز کے اوپر ہوئی جو ان کے گھر کی آڈیو تھی یعنی مریم بی بی اور شباز شریف کی آڈیو پریس کانفرنس کر دی پھر اب یہ عمران خان کی آڈیوز کے اوپر پریس کانفرنس کی گئی وہ اس لیے کی گئی چونکہ اب ایک بیانیاں بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے عمران خان کو غدار ثابت کرنے کے لیے اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اگر یہ آڈیو ریلیس کرنی ہوتی تو پھر ہم اپنی کیوں آڈیو ریلیس کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی ایسی طاقت موجود ہے جو یہ آڈیو ریلیس کر رہی ہے لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ شباز شریف صاحب کی طرف سے اور نہ ہی کسی وہاں پر موجود صحافی نے سوال کیا کہ آپ نے ہیکرز کو پکڑنے کا کوئی انتظام کیا اور پرائیم میسٹر ہاؤس کی سیکیورٹی کے حوالے سے صرف ایک کمیٹنگ کر لینا ایک کمیٹی بارہ رکنی تشکیل دینا کیا کافی ہوگا کیونکہ آڈیوز وہاں پر موجود تھی آپ کی ریکارڈ کی گئی اور جس وقت عمران خان کی حکومت تھی اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ ادارے ایسے موجود ہیں جنہوں نے عمران خان پر نظر رکھی آڈیوز کو بنایا ریکارڈ کیا اور وقت آنے پر یعنی حکومت کے ساتھ مل کر یہ کھیل کھیلا اور کوئی ہیکر موجود نہیں ہے ہم نے پچھلی ایک ویڈیو کے اندر بھی یہ سوال اٹھایا تھا مریم نواز کی اس بیان کے تناظر میں کہ وہ یہ کہتی ہیں کہ ہیکر ہو کر کوئی نہیں ہوتا یہ آڈیو کسی کے توسس سے یعنی عمران خان کے کوچ نے جو ہے وہ ریلیز کی پھر دوسری طرف جو عمران خان کی آڈیو تھی اگر عمران خان صاحب اس وقت حکومت میں تھے تو کونسا ایسا محکمہ ہے کونسا ایسا ادارہ ہے کونسی ایسی ایجنسی ہے جو ان آڈیوز کو بنا رہی تھی ریکارڈ کر رہی تھی یہ بھی ملین ڈالر کوسچن ہے اور پھر اس حکومت کے آنے کے بعد اس ادارے نے یہ آڈیوز خود ریلیز کی کیا ہیکر سے کروائی یا ہیکر نے خود سسٹم میں ایک نقب لگا کر ان آڈیوز کو حاصل کیا ان سوالات کے اوپر کسی نے کوئی جواب نہیں دیا اور وہ بار بار یہ کہتے رہے کہ پرائم نیسٹر ہاؤس کی سیکیورٹی کمپرمائز ہوگی جس طرح عمران خان نے پرائم نیسٹر ہاؤس کی سیکیورٹی کو کمپرمائز کیا اور پھر شباز شریف کی طرف سے ایک اور دعویٰ کیا گیا وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک ملکہ سفیر ملنے آیا جب ہماری سٹاف کے ساتھ ملاقات ختم ہو گئی تو میں نے اپنے سٹاف کو باہر جانے کے لیے کہا کہ مجھے بات کرنی ہے اور جس طرح سٹاف باہر جاتا ہے تو وہ سفیر صاحب نے شباز شریف کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ کونے میں آجائے میں نے آپ سے کچھ بات کرنی ہے یعنی پاکستان کی سیکیورٹی کے اوپر وہ سوال اٹھا دیا انہوں نے اس ملاقات کے اندر اور انہوں نے یہ بھی پیغام دے دیا کہ جناب مجھے آپ پر اور آپ کی سیکیورٹی پر کوئی یقین نہیں ہے اس کمرے کی سیکیورٹی پر پرائم میسٹر ہاؤس کی سیکیورٹی پر کوئی یقین نہیں ہے کیونکہ جو کچھ پچھلے کچھ دنوں سے یہاں پر ہوا اس کے بعد ہم یہاں پر بات نہیں کر سکتے لہٰذا کونے میں آجائے انہوں نے پاکستان کی جو سالمیت ہے اسے بھی کونے میں دھکیل دیا ہے شباز شریف نے اس قسم کی بات کر کے کیونکہ انہیں اعتباد دینا چاہیے تھا کہ آپ پریشان نہ ہو ہم نے چیک کر لیا پورے کا پورا وزیراعظم ہاؤس اب یہاں پر ایسا معاملہ نہیں ہے چیزیں جو ہیں انویسٹیگیٹ ہو رہی ہیں لیکن ایسا نہیں انہوں نے کہا وہ کھونے میں چلے گئے اور پھر انٹرسنگ بات یہاں پر یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کے جو ایجنسز جن کی ذمہ داری ابھی ان سے کسی نے یہ سوال نہیں کیا کہ بھائی کیا وہ کمیٹی بناری ٹھیک ہے اور سب سے انٹرسنگ بات یہ کچھ روز پہلے مریم نے بھی ایک سٹیٹمنٹ جاری کی گئی ان کی طرف سے کہ جناب اب پاکستان کو کوئی سائفر نہیں بھیجے گا رہے بھائی سائفر کوئی بھیجتا نہیں ہے سائفر وہ کوڈڈ زبان ہوتی ہے کوڈ ورڈز ہوتے ہیں جو آپ کی اپنی منسٹری آپ کے اپنے ملک کے اندر بھیجتی ہے اسے سائفر بولتے ہیں جو گفتگو آپ کی دوسری ممالک کے ساتھ ہوتی ہے جہاں جہاں بھی ہمارے وفود موجود ہیں کانسلٹ موجود ہیں بیسز موجود ہیں یہ فوراں یعنی کوڈڈ ورڈز میں وہ انفرمیشن آپ تک پہنچا دی جاتی ہے اسے سائفر بولتے ہیں لیکن خان صاحب نے ٹھیک کہا تھا کہ اس خاندان کو نہ پڑھنے کی عادت ہے کم تعلیم ہے انہیں نہیں معلوم کے چیزوں کی جو حساسیت ہے وہ کیا ہے اور کس طرح انٹرنیشنل پریشر کو اور ڈپلومیٹکلی کس طرح ہینڈل کرنا ہے اسی لیے کوئی کونے میں چلا جاتا ہے اور کوئی سائفر کہتا ہے کہ جناب اب ہمیں کوئی ملک کا جو کرتا دھرتا ہے کوئی بھی ملک ہمیں اب سائفر نہیں بھیجے گا تو یہ حقیقت ہے ان لوگوں کے تعلیم کی اور ان کا ملک کے بارے میں جو عام عہدوں پر اس وقت بیٹھے ہوئے یہ کس طرح ہینڈل کر رہا ہے ویورز آپ کو یہ بتا رہے چلیں کہ ٹریزن اور غداری کی اب باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں اور پاکستان کے ٹیلیوین چینلز کے اوپر اخبارات میں لکھے جانے والے کولمز کے اندر اور پھر جو سوالات انکرز کے ذریعے پیک کیے جا رہے ہیں اس میں یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ عمران خان کے اوپر غداری کا مقدمہ کیا دائر ہوگا کیا کرنا چاہیے اور جتنے سنگین الزامات لگائے جا رہے ہیں شباز شریف کی اس پریس کانفرنس جو عمران خان سے شروع ہوئی عمران خان پر ختم ہو گئی ایک کوشش ہے عمران خان کو جو توشہ خانہ کے اندر عمران خان کے خلاف کوئی کیس ثابت نہیں کر سکے توہین عدالت کے اندر کوئی کیس ثابت نہیں کر سکے اب انہوں نے کوشش یہ کر رہے ہیں کہ عمران خان آڈیو لیکس ریپورٹ آئے اور اسے غدار جو ہے وہ ڈیکلیئر کیا جا سکے اس میں یہ بھی سوال کیا گیا کہ کیوں پریس کانفرنس پر پریس کانفرنس ہو رہی ہے اور کیوں جو قوم کے سامنے ہیں وہ حقائق نہیں رکھے جا رہے ہیں پھر ایک اور بھی انہوں نے بات کہی کہ سوشل میڈیا کے ذریعے وہ جو پاکستان کو فنڈ دیدہ چاہتے ہیں وہ پریشان ہیں چور ڈاکو چور ڈاکو کا راگ جو ہے بار بار علاپہ جا رہا ہے دیکھیں جو شخص جو کچھ ہوتا ہے اس کا ویسا ہی تذکرہ کیا جائے گا جو شخص لیڈر ہوگا اسے لیڈر کی طرح ٹریٹ کیا جائے گا جو چور ہوگا اسے چور جیسے القابات سے ہی نوازا جائے گا اور سب سے حیرانگی کی بات یہاں پر یہ ہوئی کہ شباز شریف نے آج چوکی دار کا لفظ استعمال کیا کہ عمران خان نے پاکستان کی فوج کو چوکی دار کہہ دیا اگر آپ کو شباز شریف صاحب یاد ہو تو آخری پریس کانفرنس جو آپ کی بیٹی مریم نے کی تھی اس میں کیا کہا تھا کہ ایک چوکی دار کا کیا کام بنتا ہے وہ الفاظ آپ کی بیٹی نے بھی ادا کیے نیوٹرل کے لفظ آپ کی بیٹی نے بھی ادا کیے جنوبی پنجاب اور کون بے فیض ہوا یہ آپ کی الفاظ آپ کی بیٹی نے بھی ادا کیے مجھے حیرت اس بات کے اوپر ہے کہ کیوں ڈی جی آئی ایس پی آر بڑے عزت اور احترام کے ساتھ میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ اس کے اوپر کیوں ریاکشن نہیں دیا جاتا کس کے کہنے پر خاموشی جو اختیار کی جا رہی ہے کیوں نہیں بتایا جاتا کہ ایک جنرل جس کا تعلق پاکستان کی فوج کے ساتھ ہے آپ اس کی اس طرح تزہیق کریں گے تو کس بنیاد کے اوپر آپ تزہیق کریں کیا وہ جنرل پاکستانی آرمی کا جنرل نہیں ہے اور کیوں جواب جو ہے وہ آئی ایس پی آر یا کسی فوج کے زبیدار کی طرف سے کیوں نہیں آتا پھر یہ بھی بات کہی گئی کہ آئی ایم ایف کی دھجیاں اڑائی گئی دیکھیں یاد رکھے گا اگر آئی ایم ایف عمران خان ان کو ڈلینگ ٹیکٹک سے استعمال نہ کرتے تو سارے کا سارا بوجھ جو ہے وہ پاکستان کی عوام پر پڑھنا تھا یہ کہنا کہ ہم نے اپنے مہائدے کی پاسداری نہیں کی اور عمران خان کی یہ بدنیت ہی تھی یہ کسی صورت بھی حقیقت بات نہیں ہے کیونکہ اگر آپ ڈلینگ ٹیکٹکس اپنا رہے تھے تو وہ پاکستانی قوم کے لیے اپنا رہے تھے وہ بنیگالہ کے لیے تو نہیں اپنائی جا رہی تھی یا کسی اپنے گھر کے فرد کو فائدہ پنچانے کے لیے تو نہیں سب کچھ ہو رہا تھا وہ پاکستان پر بوجھ نہ ڈالے عام آدمی پر بوجھ نہ ڈالے پیٹرول سستہ ہو عام آدمی کو اس کا فائدہ ہو اس لیے ڈلینگ ٹیکٹکس اپنا ہی جا رہی تھی اور آئی ایم ایف کو عمران خان نے آگے لگایا ہوا تھا اور اب آئی ایم ایف اس پوری قوم کے پیچھے لگا ہوا ہے اور لگانے والے بھیکاری بنانے والے مافیس کون ہیں آج حکومت کے اندر ہیں ورز آپ کو ہی بتائیں کہ فوج کو تقسیم کرنے کی کوشش چوکیدار لندن میں بیٹھ کر کیا عمران خان نے نہیں کہا لندن میں ایک اور بھی شخصیت بیٹھی ہوئی ہے شباز شریف صاحب اور وہ آپ کے بڑے بھائی اور آپ کے قائد ہیں وہ پاکستان کی فوج کے بارے میں کیا کہتے رہے جنرل باجوہ اب انہوں نے خود بھی اعلان کر دیا وہ جا رہے ہیں ان کے بارے میں کیا الفاظ استعمال کیے گئے اور کیوں اس کا جواب نہیں آیا بلکہ جن لوگوں نے پاکستان کی فوج کو اس طرح میلائن کیا انہیں بھی انصاف کے کٹہرے میں لانا ہوگا قانون کے کٹہرے میں لاکر ہی جو ہے آپ پھر کہیں گے اور بات یہ جو جملہ کہا جا رہا ہے کہ لندن میں بیٹھ کر عمران خان نے پاکستان کی فوج کے بارے میں کیا کہا دہشت گردی کے حوالے سے کیا بیانات دیئے تو پھر ہمیں جو کچھ نواز شریف صاحب نے کہا اور ان کی بیٹی نے کہا اس پر بھی جواب چاہیے ایک اور بھی بات انہوں نے کہی اور وہ بات تھی سائفر کو ڈی کورڈ نہیں کیا جا سکتا تمام راز جو ہیں وہ دنیا کے سامنے آ جائیں گے لیکن یہی تو وہ بات ہے جو خان صاحب کر رہے تھے یہی تو مندہ ہے جس کو عمران خان نے اٹھایا کہ سائفر اگر اس سائفر کو ڈی کورڈ کیا گیا اور اس سائفر کو دنیا کے سامنے رکھ دیا گیا تو جو ہماری جو کورڈ ورڈز ہیں وہ پوری دنیا کو پتا چل جائیں گے لیکن اس کا لب لباب کیا تھا اس میں لکھا کیا تھا اسے جب ٹرانسٹرائب کر کے وزرعظم ہاؤس کو بھیجا جاتا ہے بلکہ بھیجا نہیں گیا یہ خان صاحب تک پہنچتی ہیں باتیں اور پھر انہیں پوچھا کہ یہ کہاں تھا اور خان صاحب سے ابتدائی طور میں اس مراسلے کو چھپایا گیا بعد میں انہیں پتا چلا کہ امریکہ سے کس قسم کی دھنکیاں جو آ رہی ہیں اور پھر رجیم چینج ہو جاتی ہے یعنی کڑیوں سے کڑیاں ملاتے جائیں جب خان صاحب نے کہا تھا نا کہ امریکہ کا نام نہیں لینا اس وقت حالات ڈیفرنٹ تھے اور جب خان صاحب کی حکومت چلی جاتی ہے تو جو شک تھا جو سائفر تھا وہ حقیقت میں بدل گیا کہ عمران خان کی حکومت کو گرا کر جو دوسری حکومت لائے گئی اور کس کے کہنے پر لائے گئی ایک ایک کڑی جو ہے آپ ملاتے جائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ سائفر کی اصل کہانی کیا ہے اور موجودہ وزریعظم قوم کے سامنے کیوں بار بار جو ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے پھر سب سے جو امپورنٹ بات ہے میں نے پروگرام کے شروع میں ایک جملہ کہا تھا کہ ہاؤس آف شریف کا شہزادہ اور رچی رچ یہ کون ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا ذکر شباز شریف نے بار بار یہ کیا ہے کہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ نیشنل کرائم ایجنسی کی سیٹلمنٹ تھی جو اگر آپ ان کی ویب سائٹ پر جا کر دیکھیں اور ویب سائٹ کے مطابق یہ سب سے بڑی نیشنل کرائم ایجنسی کی تاریخ میں سب سے بڑی سیٹلمنٹ ہوئی ہے جو آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہوئی کہ یار یہ پیسے پکڑو اور ہم پیسے واپس دینے کے لیے تیار ہیں لہٰذا ہمارے خلاف کاروائی نہ کی جائے یہ میں آپ کو بہت ہی سادہ اور حسان زمان میں سمجھا رہا ہوں کہ یہ ہوا کیا تھا اچھا اب اس سیٹلمنٹ میں جو ایک سو نوے ملین پاؤنڈ آؤٹ آف کورٹ سیول سیٹلمنٹ ملک ریاض صاحب یہ سیٹلمنٹ ہوتی ہے اور اس اگر یہ کہا جائے کہ کانٹرویرشل سیٹلمنٹ تھی بلکل ٹھیک ہے کانٹرویرشل پیسہ تھا جواب نہیں دے سکے ملک صاحب یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے جس کے اوپر بقائدہ کاروائی جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے اور پھر ہوا کیا سیٹلمنٹ میں یعنی یہ جو ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کی سیٹلمنٹ ہے نا اس میں گھر بھی ہے یہ گھر کہاں پر باقیہ ہے یہ گھر ماربل آرچ کے بلکل سامنے یعنی جو سڑک جس کورنر پر ماربل آرچ حسن نواز کا دفتر ہے اس کے بلکل سامنے ون ہائیڈ پاک اگر آپ لندن میں ہیں تو آپ جا کر یہ دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ موجود نہیں ہیں تو آپ گوگل کریں یہ تصویریں آپ کو مل جائیں گی کہ کتنا آلی شان یہ منچن ہے ون ہائیڈ پاک یہ پراپٹی بھی اس سیٹلمنٹ میں موجود تھی سب سے انٹرسٹنگ بات یہ آپ نے اکثر یہ تو سنا ہوگا نا کہ ایورن فیلڈ اپارٹمنٹ سے پیسہ کہاں سے آیا منی ٹریل نہیں دے سکے لیکن سب سے بڑا سوال یہاں پتا کیا ہے اس ہاؤس کی ملکیت یہ میں نہیں کہہ رہا یہ چھپا ہوا ہے اور اس بات کو پاکستان میں اکثر لوگوں کو نہیں بتا میں نے یہ پروگرام کرنے سے پہلے کئی لوگوں سے سوال کیا چیک کرنے کے لیے کہ کتنے لوگوں کو یہ چیز معلوم ہے کہ ون ہائیڈ پاک کی ملکیت نواز شریف کے بیٹے حسن نواز کی تھی جس نے یہ پراپٹی بیچی اور کس کو بیچی ملک ریاض صاحب کو ٹھیک ہے the settlement included ون ہائیڈ پاک 50 ملین پراپٹی لندن exclusive night bridge and which had previously belong to the son to the son of former prime minister of پاکستان حسن نواز but what happened to the 190 ملین یہ ایک علیدہ سوال ہے کہ اس 190 ملین کے ساتھ کیا ہوا اور پھر اسی خبر کے اندر یہ بھی لکھا گیا یہ بھی details میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جس کا ون ہائیڈ پاک سے related ایک تعلق بھی ہے اور بڑا گہرا تعلق ہے کہ یہ پیسہ جو حسن نواز نے جو ون ہائیڈ پاک کو سولڈ کیا ہے یہ 42.5 ملین پاؤنڈ دوہزار سولہ میں جو کاغذات موجود ہیں ریجسٹری کے اس کے مطابق 42.5 ملین پاؤنڈ کے اندر اسے فروخت کیا گیا دوہزار سولہ میں اور پھر یہ 42.5 ملین پاؤنڈ پیسہ کہاں سے آیا پوری قوم یہ رو رہی ہے کہ ایوین فیلڈ کا پیسہ جہاں دادے یہ جو ریچ ریچ کا لفظ میں نے استعمال کیا ہے نا بہن کہتی ہے کہ یہ ایک امیر دادے کے پوتے ہیں یہ پیسہ سارا محمیہ محمد شریف کا تھا بہت امیر تھے آپ جب ان کی ٹیکس ریٹنز اٹھا کر دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ تو ٹیکس ماف کرواتے رہے اور جو ٹیکس ادا کیا گیا وہ مطابقت نہیں رکھتا ان کی جہدادوں کے ساتھ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہت سارا پیسہ لیفٹ رائٹ رکھا ہوا تھا یہ باتیں جو چیزیں پبلک کے اندر موجود ہیں میں اس کے اوپر آپ کے سامنے یہ آرگومنٹ پیش کر رہا ہوں پھر بیٹوں تک وہ پیسہ یعنی اولاد کی اولاد تک پیسہ آ جاتا ہے تو ایون فیلڈ کو تو آپ سائیڈ پر رکھ دیں مانی ٹریل نہیں دے سکے یہ بیالیس اشار یا پانچ ملین پاؤنڈ کہاں سے آئے اس کا بھی کوئی جواب دے گا حسن نواز صاحب کون سا بزنس کرتے ہیں یہ بھی بتانا پڑے گا یہ پیسہ کہاں سے آیا ٹھیک ہے یہاں پر لیگل ہوگا کوئی سوال پوچھے گا تو ان کے پاس جواب بھی موجود ہوگا کہ میں نے پیسہ کہاں کہاں سے بنایا پاکستان کے ادارے پاکستان کی حکومت جو عمران خان کی تھی یا باقی ماضی کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کی کبھی کسی نے اس حوال ہی نہیں کیا کہ یہ پیسہ بھائی تمہارے پاس کہاں سے آیا یہ ہے رچی رچ ہاؤس آف شریف کے شہزادے جن کے پاس پیدا ہوتے ہی تنا پیسہ تھا کہ وہ کوئی بھی پراپٹی جو ہے وہ خرید لیتے ہیں اور اب سب سے انٹرسنگ بات یہ ہے کہ شباز شریف صاحب اس گھر کی اس پیسوں کی اگزیمپل پیش کر رہے ہیں اور کوئی یہ نہیں بتا رہا شباز شریف اپنی پریس کانفرنس میں جا کر کہ جناب یہ بھی یاد رکھی گا کہ یہ ہون ہائیڈ پاک جو تھا وہ میرے بھتیجے کا تھا یعنی قوم کے سامنے جس قسم کا مزاق کیا جا رہا ہے اس کی اس سے بھیانک اگزیمپل جو ہے وہ آپ کو نہیں مل سکتی آپ کو یہ بتا رہے چلیں کہ ایک جھوٹ جو میں پروگرام کے شروع میں کہہ رہا تھا کہ بولا گیا یہ جھوٹ کیا تھا یہ جھوٹ یہ ہے ویورز کہ انہوں نے نیشنل کرائم ایجنسی کا نام لیا ویورز برطانیہ میں کسی عدالت میں شباز شریف کا کیس نہیں چل رہا تھا یاد رکھئے گا یہ جھوٹ بولا گیا ہے اور اس جھوٹ پر انہوں نے اور جھوٹ بولا کہ برطانیہ کے عدالتوں نے مجھے کلین چٹ دی کوئی کلین چٹ نہیں دی کسی کاغذ کے اندر شباز شریف کا بارے میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ ہم انہیں کلین چٹ دیتے ہیں یہ ایک انویسٹیگیشن تھی جساں پاکستان میں اسی طرح نیشنل کرائم ایجنسی ہے جو انویسٹیگیشن کرتی ہے انہوں نے عدالت جا کر شباز شریف اور ان کے بیٹے کے جو اکاؤنٹس تھے اس کے حوالے سے فریزنگ آرڈرز لیے ایسٹ فریز کرنے کے حوالے سے تاکہ ہم اپنی انویسٹیگیشن جاری کر سکیں پاکستان میں تو ہوتا ہے نا کہ کسی بھی ایک آنٹ کو آپ فریز کر سکتے ہیں برطانیہ میں ایسے نہیں ہوتا اگر آپ اپنی انویسٹیگیشن کرنی ہے تو آپ کو عدالت کا دربازہ کھٹ کھٹانا پڑتا ہے اور آپ وہاں سے فریزنگ آرڈر لاکر یہ بات جو کرتے ہیں میں نے ماضی میں بھی اس کے حوالے سے ایک تفصیل سے وی لاغ کیا تھا اور آپ کو بتایا تھا کہ شہباز شریف کا کہیں پر کسی آرڈر میں نام موجود نہیں ہے اس لیے آپ نے قوم کے سامنے یہ جھوٹ بولا اس لیے آپ صادق اور امین نہیں رہے دوسری بات کل کو جب شہباز شریف الیکشن میں جائیں گے یہ بات نوٹ کر لیں جو لوگ بھی ان کے مخالف کھڑے ہوں گے جو ان کے مخالف امیدوار ہوں گے یہ نقطہ عدالت میں لے جا سکتے ہیں الیکشن کمیشن کے سامنے رکھا جا سکتا ہے کہ شہباز شریف نے جھوٹ بولا نیشنل کرائم ایجنسی کے حوالے سے کہ انہیں کلین چٹ ملی عدالتوں کے حوالے سے کہ برطانیہ کی کسی عدالت ان کے حق میں فیصلہ دیا اس کو بھی اس کاغذات نامزدگی میں رکھا جا سکتا ہے جو مدد دے گا ان کے مخالفین کو انہیں ناہل کرانے میں کیونکہ صادق اور امین اگر آپ ٹیلی وین کیمروں پر آ کر جھوٹ بولیں گے نا تو پھر اس کا پبلک ریکارڈ بھی وہ ضرور سامنے آ جاتا ہے ویورٹ سے آپ کو یہ بتا دے چلیں چونکہ ٹائم بہت کم ہے اور میں نے آپ کے سامنے کچھ اور چیزیں بھی شیئر کرنی ہے منپسند صحافی اور منپسند سوالات آغا غفور صاحب آئے اور انہیں آتے ہی کیا کہا اور اس سے پہلے جو صاحب ایک تھے سالے زفر صاحب ان کا سوال تھا کہ انتخابات میں حصہ لے اور انتخابات کا مطالبہ کرے عمران خان کے حوالے سے سوال یہ کیا گیا کہ اس کو کس نے حق دیا عمران خان کے بارے میں کہہ رہے تھے یعنی غدار ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے منپسند صحافیوں کے ذریعے پھر ایک اور سوال بھی کیا گیا وہ سوال جو تھا وہ آغا غفور صاحب ہیں کوئی ان کی طرف سے کیا گیا آرمی چیف کی تقرری اور بہنگائی کے حوالے سے شاکر عباسی صاحب نیو ٹی وی سے تھے انہوں نے کہا کہ موجودگی میں بہتر ہو سکتا ہے میاں قدوں آئے گا مریع نواز اور نواز شریف کو لینے کے لیے کیا برطانیہ گئی یعنی ایک مومنٹم بنایا جا رہا ہے عمران خان غدار ڈیکلر کیا جائے گا نواز شریف کے لانے کے راستے جو ہے وہ ہموار کیے جائیں گے اور عمران خان سے پریس کانفرنس شروع کی جاتی ہے عمران خان پہ ختم کی جاتی ہے کیوں ایک بیانیاں قوم کے سامنے جو ہے وہ رکھا جا رہا ہے تاہیات ناہلی کا سوال بھی جان بوجھ کر یہاں پر کیا گیا چونکہ تاہیات ناہلی کا معاملہ عدالتوں میں بھی چل رہا ہے اور جھنگیر ترین کا بھی ذکر ہوا نواز شریف کا بھی ذکر ہوا اس لیے چونکہ اگر یہ اس پر بحث نہیں ہوگی ایک پبلک اپینین ڈیویلپ نہیں کیا جائے گا اداروں کا اپینین ڈیویلپ نہیں کیا جائے گا تو پھر آپ ریلیف کیسے دیں گے اس لیے سب جو ہے ایک نیرٹی بیلڈنگ ہو رہی ہے چونکہ تاہیات ناہل کون ہے نواز شریف صاحب ہے پھر ایک رزوان شزاز صاحب تھے ایکسپرس ٹریبیون سے انہوں نے تھوڑا سا بہتر سوال کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ پارلیمنٹ ہی جالی تھی تپرہ ان کے کرن کیا لسٹ کے ذریعے ماری مورنگ زیب جو میں سوالات کر رہی تھی حیرانگی کی بات یہ ہے کچھ صاحبیوں نے ہاتھ ایسے کرتے رہ گئے لیکن ان کی جو ہے ویورز باری نہیں آئی میں جاتے جاتے کچھ حقائق یہ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں چونکہ یہ سوال ضرور بنتا تھا سپا سلار آرمی چیف ہمارے امریکہ گئے اور ان کا امریکہ جانے کا بنیادی مقصد کیا تھا اور سات روز رہے ایک بہت ہی اہم دورہ تھا لیکن پاکستان کے میڈیا پر یقیناً کبھی بھی یہ خبر نہیں آئے گی کہ آرمی چیف جو ہیں وہ امریکہ کیوں گئے اور ان کے دورے کے مقاصد کیا تھے اور ہم نے اس دورے پر کیا بات چیت ہوئی کیونکہ قوم کا یہ حق بنتا ہے آپ کی سالمیت کے فیصلے ہیں ملک سے جڑے ہوئے فیصلے ہیں کم از کم شباز شریف تو آگر بتا سکتے تھے کہ آرمی چیف کا دورہ ہوا اور بڑا امپورٹن دورہ تھا یعنی کسی صحافی کو بھی تفیق نہیں ہوئی کہ وہ سوال کرتا کہ آرمی چیف کا امریکہ جانے کا بنیادی مقصد کیا تھا کیوں گئے کیا مقاصد حاصل ہو سکے ہم سٹریٹیجی کے اوپر کہاں پر سٹینڈ کرتے ہیں اور اس دورے کی کیا اہمیت ہے اور یہ تمام سوالات کا جواب شباز شریف کو دینا بنتا تھا کوئی کانسپریسی تھیوری نہیں ہے کوئی کسی ادارے کو ملان کرنے کی کوشش نہیں کی جاری صرف سوال یہ ہے کہ صحافیوں نے کیوں وہاں پر نہیں پوچھا آرمی چیف کے امریکہ کے دورے کے حوالے سے اور شباز شریف نے خود اپنے طور پر کیوں بیان نہیں کیا کہ آرمی چیف کیوں امریکہ گئے اور جانے کی بنیادی وجہ کیا تھی صرف میں میرا خاندان ہمارے قائد ہمارا قائد نواز شریف کب واپس آئے گا یہ ایک ایک کرکس تھا اس پوری پریس کانفرنس اور ویڈز آخر میں آپ کو بتائیں دورہ امریکہ کے حوالے سے جس طرح خبریں آ رہی تھی خانسہ اپنے اپنے لانگ مارچ کی تیاریوں کو تقس کر دیا ہے اطلاعات کے مطابق یہ کچھ پوائنٹس میرے پاس ہیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور کچھ اہم سوالات ہیں اطلاعات کے مطابق وانشنٹن میں آرمی چیف کمرجویت باجوا کے ساتھ پاکستان کی یاد رکھیں نئی چین آف کمانڈ کے تمام نمائندے موجود تھے ذرائع کی مطابق نئے آرمی چیف کون ہوگا پاکستان میں آئندہ انتخابات کے نتیجے میں نئے سیاسی سیٹ اپ کیسا ہونا چاہیے امریکہ کے ساتھ اس خطے میں تعلقات کیسے ہوں گے اغوانستان کا مستقبل کیا ہونا چاہیے اور دیگر اہم ترین ایشو پر نئی اسکری قیادت کو بریف کر دیا گیا ہے ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ امران خان کو تمام معلومات پہنچ رہی ہیں اور وہ حالات کی نزاکت کو سمجھ چکے ہیں اس لیے جو پاکستان طریقہ انصاف لونگ مارچ کی تیاریاں مکمل کرنے کے لیے اب انہوں نے پنجاب میں بھی اپنی حکم تیملی جو ہے اسے حتمی شکل جو ہے وہ دینا شروع کر دی ہے ویورز آپ کو بتاتے چلیں یہ انتہائی اہم ملاقات تھی اور شاید پاکستان کے اندر اس پر اتنی تفصیل سے بات نہ ہوئی بہت ہی اچھا ہوتا کہ شباز شریف آگے آتے لیکن جو اپروکسی وزیراعظم ہو جن کے خاندان میں رچی رچ پیدا ہوتے ہوں شہزادے شہزادیوں کا خاندان ان سے کون پوچھ سکتا ہے وہ صرف ملک اور قوم کو بہکاری بنا سکتے ہیں اور جو خوف کی ایک چادر ہے جس میں اس پوری قوم کو ہمیشہ کے لیے لپیٹنے کے یہ کوشش ہیں کرتے رہتے ہیں تو ان لوگوں سے کون پوچھے گا وزی آج کے ہمارے شو اپنے کمنٹ سے ضرور بھیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرنامت بھولیں اجازت دیجئے اللہ نکمان